اسلام علیکم ایوی وان میں ہوں اقرا اور آج میں آپ کو بتانے والی ہوں ٹو ویڈنگ ہجاب ٹیوٹوریلز جب بھی یہ سٹونز والے ہجابز لیتے ہیں تو کنفیوز ہوتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے سٹائل کریں پہلے والے سٹائل کے لیے ایک سائٹ کو چھٹا لے لیں ایک سائٹ کو بڑھا لے لیں اور آگے سے فول کر کے اس طرح سے پن اپ کر لیں بہت سارے لوگوں کو کون بنانا پسند ہوتا ہے اور سامنے کی طرف پہلے پن اپ کر لیں پھر جہاں ہم نے کون بنایا ہے اس کے پیچھے بھی اس طرح سے پن لگا لیں کہ ہمارا کون بعد میں خراب نہ ہو اس کے بعد جو بڑا والا پارٹ ہے جس کی کورنر میں اس طرح سے سٹونز لگے ہوئے ہیں اس پارٹ کو پیچھے سے لے جا کر اپنے سر پر رکھ لیں اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کو اوپن ہی رہنے دیں یہ اس طرح سے بھی اچھا لگتا ہے اور چاہیں تو اس کو فول کر کر دونوں طرف سے اچھے سے پن اپ کر لیں اس کے دونوں سائٹس کو بلکل برابر لیں اور پھر دونوں سائٹس پنس لگا لیں بہت سارے لوگ مجھے اپنا نیمز کمنٹ کرتے ہیں میں سبھی کا نام نہیں لے پاتی ہوں کیونکہ بہت سارے کمنٹس ہوتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک ایک کر کے سبھی کے نام لوں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کا سب کا نام ضرور لوں گی اپنی چن کو کور کرنے کے لیے جو پارٹ آگے کی طرف تھا اس طرح سے پن اپ کر لیں اور اپنی چن کو کور کر لیں جو اوپر ہم نے سٹون والا ورک کا سائٹس سر پر رکھا تھا آپ چاہیں تو اس کے دونوں سائٹس کو پیچھے بھی کر سکتی ہیں سیکنڈ سٹائل کے لیے ایک پارٹ کو چھوٹا لیں ایک پارٹ کو بڑھا لیں اور آگے سے فول کر کے اپنے نیک پر پن اپ کر لیں پھر ایک لیئر لیں اس میں پنس یوز نہ کریں اور اس کو پورا دوسرے سائٹس تک لے جائیں اور پھر پنس لگا لیں آج میں چار لوگوں کے نام لوں گی سنا خان حفظہ خان جو انڈیا یوپی سے ہیں سبا خان جو کرناٹکا سے ہیں اور نور جنت آپ سب اپنے نیم کے ساتھ اپنی سٹی اور اسٹیٹ ضرور لکھیں جس سے مجھے پتا چلے کہ میری ویڈیوز کون کون اور کہاں کہاں سے دیکھ رہا ہے ہجاب سٹائلز اچھی لگے ہو ویڈیو اچھی لگی ہو ہے ہلپفل رہی ہو تو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں